یہاں سے الگ الگ طرح آدھکاریوں کی گاڑی آ رہی ہے ایک بار دکھائیے احجاز جرح یہاں پر بڑی سنکھا میں آدھکاری آ رہے ہیں کیونکہ امدعباد میں سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور یہاں پر بڑی سنکھا میں آدھکاریوں کا آنا جانا صبح سے شروع ہو گیا ہے ساڑھے سات بجے کا وقت دیا گیا ہے جب پردان منطری نریندر مودی یہاں پر آئیں گے اور سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں لیکن آج تیسرا چرن اس لیے مہتپون ہے کیونکہ امدعباد کی کئی سیٹیں اور پورے گجرات کی بات کریں تو چھبی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بی جے پی نے جیت دچ کی تھی اور ایک بار پھر سے کلہ فتح کرنا ہے اب ہم لکھ کرتے ہیں ہماری سیوگی گاندینگر میں موجود ہے آنامیکہ سنگھ وہاں پر جنتہ کیا کہہ رہی ہے تھوڑی سی دور پر آپ آنامیکہ ہیں ماحول کیا کہہ رہا ہے ذرا دکھائیے درشکو دیکھیں جو یہاں پر محول ہے بتانے کے لیے کافی ہے کہ کچھ دیر کے بعد امیش شاہ گرہ منتری دیش کے اپنے پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچنے والے ہیں حالانکہ اس بیچ جس طریقے سے آج دیش بھر میں ووٹنگ ہو رہی ہے آج کئی ایسے دگج لیتا ہے جن کی قسمت آزداؤ پر لگی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان دگجوں کی تو سب سے پہلے نام آتا ہے گرہ منتری اور بی جے پی کے چڑھا کے مانے جانے والے آمیش شاہ کا اس کے بعد نام آتا ہے جو تردیت سندھیا کا اس کے علاوہ بات پردیش کی پورو مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان سے لے کر اس کے علاوہ دیگ بیجے سنگھ ڈیمپل یادم منسوک منڈویا ادھی رنجن چودری اس کے علاوہ سپریہ سولے پرالات جوشی اور آگرہ سے ایس پی سنگھ بگھیل یعنی کہ تمام دگج نیتا چاہے وہ پورب سے لے کر پسٹم تک ہو چاہے اتر سے لے کر دکشن تک ہو چاہے دھی رنجن چودری ہو چاہے وہ سماج بادی پارٹی کی طرف سے کر بات کی جائے تو ڈیمپل یادم ہو یا پھر بی جے پی کیوں سے خود امیش شاہ ہو تمام یہ بڑے چہرے جن کی قسمت آج داؤں پر لگی ہوئی ہے جن کو لے کر کہ آج متدان ہونا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج کا دن تمام پولٹیکل پارٹیز کے لیے بہت اہم کیونکہ تھرڈ فیز کی یہ ووٹنگ ہے حالانکہ جو دو چڑنوں میں چناؤ ہوئے اس کو لے کر کہ پولٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن اب تھرڈ فیز کی ووٹنگ آج ہونے والی ہے اس بیچے جہاں میری موجودگی ہے یہ وہ مندر ہے جہاں پر گرہ منتری امیش شاہ بھی کچھ در کے بعد پہنچنے والے ہیں پورے پریوار کے ساتھ گرہ منتری امیش شاہ پہلے یہاں پر درشن کریں گے پوجہ پارٹ کریں گے یہ یہاں کا مہا کامیشور مندر ہے اس مندر کی اپنی الگ مانتہ ہے ہر بار امیش شاہ یہاں پر پہلے درشن کرتے ہیں اس کے بعد چھیک بغل میں جو پولنگ بوت ہے جسے اس بار سبزونل آفیس بھی بنایا گیا ہے یہاں پر درشن کرنے کے ساتھ پورے پریوار کے ساتھ ہمیش شاہ یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے اور شاہد گئی وجہ ہے کہ آج اس پورے علاقے کو ہائی سیکیورٹی زونل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس پولنگ بوت کو سبزونل آفیس بنایا گیا ہے صبح چار بجے سے یہاں پر حلچل بڑھ گئی تھی لیکن جو آم پر جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں ساتھ بجے یعنی کچھ ہی منٹوں کے بعد لوگوں کے لیے ووٹنگ کرنے کو لے کر کے یہ طرح سا کھول دیا جائے گا لیکن جو بھی لوگ اندر ووٹ ڈالنے جائیں گے ان کو یہاں پر سخت پیرے سے ہو کر گزر رہا پڑے گا اور شاہد گئی وجہ ہے کہ آج کا دن کبزم گاندینگر کے لیے بھی کافی اہم ہے تو یہ تصویریں آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈیوی سٹرین پر دیکھیں یہاں پر جو ہے پردھانبنسوی نریند موڈی پہنچنے والے ہیں مدان کے لیے اس سے پہلے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ پورا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہرشل لاس کا محول دیکھ رہا ہے تیاری زبردرست ہے لوگ تندر کا مہا پر وے اور تیسرے چرد میں پورے دیش بھر میں 33 سیٹوں پر مدان ہونا ہے ایسے میں لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بی بی آئی پی بوٹرز کون ہیں جو مدان کرنے کے لیے ہیں لیکن پہلے آپ کو تیاریوں کا یہاں پر دیکھیں جائزہ ہمارے سیوگی لے رہے ہیں اور ان تیاریوں کی جھلک دیکھ رہی ہے کہ کتنا زبردرست طریقے سے پولنگ بوت کو سجایا گیا ہے کہیں پر گپاروں سے سجایا گیا ہے کہیں پھولوں سے سجایا گیا ہے لیکن اسی بیچ آپ کو دس بی بی آئی پی بوٹرز ہم بتا دیتے ہیں اب آپ کی ٹی وی سپین پر وہ چہرے آئیں گے جو دیش کے بڑے دگج ناج نیتا ہے اور آج یہ مدان کرنے کے لیے پہنچیں گے دیکھیں جس میں مکھے دور پر 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 پردھان منصوری نریند موڈی کا بھی نام ہے لیکن سب سے مل دیکھیں امیت شاہ اہمدباد پہنچیں گے مدان کریں گے جوتر عدیت سندھیا گوالیر پہنچ کر مدان کریں گے پردھان منصوری نریند موڈی آپ سے کچھ دیر بعد اہمدباد پہنچیں گے شیورا سنگھ جو ہے وہ جیت میں پہنچ کر مدان کی جو پرکریہ ہے اس کو پورا کریں گے اکھلیش یادف سیفائی میں جہاں پر میری موجودگی ہے اکھلیش یادف اپنی دھرم پتنی ڈمپل یادف کے ساتھ پہنچیں گے اس سے پہلے یہاں پر شپال یادف پہنچیں گے اور پھر سب سے پہلے جو ہے رام گپال یادف اپنے بیٹے اکشے یادف کے ساتھ پہنچیں گے آج مدان کر کے اپنے لوگتانترک زمیداری کو پورا کریں گے تیسرا چرن ہے بار بار سبھی سے اپیل کی جا رہی ہے کہ پہلے مدان کریں پھر جلپان کریں اور ان چناؤں کی جو نتیجے ہیں وہ چار جن کو آئیں گے تب جا کر تصویر صاف ہو جائے گی کہ کون سی پارٹی نے کتنے سیٹے جیتی ہیں اور اس دیش کی ستہ پر کون کابیج ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ ویدیشہ ہم چلیں گے جہاں پر ستے ویجے اس وقت ہمارے سمبادتا بنے ہوئے ہیں تصویریں ہمیں دکھا رہے ہیں ستے ویجے ویدیشہ میں اس وقت کیا کچھ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں جی آپ بالکل دیکھیں میں سیبراہ سنگھ چوہان جو ہیں ان کے گاؤں جو کی جیت جہاں پر کی وہ بوٹ ڈالتے وہاں پر موجود ہوں یہ جو بوٹ ہے یہاں پر کچھ دیر بعد سیبراہ سنگھ چوہان جو ہے بوٹنگ کریں گے اور آپ سے کچھ دیر پہلے کی اگر تصویر دیکھا ہے تو یہ جو مہلہ ہیں ان کو آپ جاتے دیکھ رہے ہیں یہ سبھی لوگ یہاں پر بوٹ پر انتیار کر رہی تھی سیبراہ سنگھ چوہان کا ہاتھوں میں ان کے تھالی تھی جس میں دیئے تھے پھول تھے اور ان سب مہلہوں کا یہ کہنا ہے چونکہ سیبراہ سنگھ چوہان جو ہیں انہوں نے مدر پردیس کی مہلہوں کے لیے کافی کچھ کیا لادلی بینہ یوجنہ جو کی ماسٹر سٹوک کی طرح ہے اور اسی لئے سبراہ سنگھ چوہان کا سواگت کرنے کے لیے ان کو آسواد دینے کے لیے کیونکہ یہ تمام جو مہلہ ہیں وہ سبراہ سنگھ چوہان کو آسواد دینے کے لیے یہاں پر جو ہے اکھٹا ہوئی تھی اور فیلال دیکھئے بوت کی تصویر بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ جو بوت ہے اسی میں سبراہ سنگھ چوہان اپنے پریبار کے ساتھ بوٹنگ کریں گے اور مدھو پردیس کے جو تین بڑے چہروں کی ہم بات کر رہے تھے جو تیاریت سندھیا دکھ بیجے سنگھ اور سبراہ سنگھ چوہان ان تینوں دکھجوں کی قسمت کا فیصلہ آج جو ہے بوتہ کر دیں گے جیت سے ہم تصویریں دکھا رہے تھے یہاں پر جو ہے مدھا تک آپ کی اُس ساہد بھی ہیں بس انتیار کر رہے ہیں کی سات بجے سات بجے اور وہ لوگ جو ہے بوٹنگ کرنے یہاں پر آئیں کیونکہ پورے چھتر میں ہم بات کریں تو سبھی لوگ جو ہے ایک ساتھ یہاں پر پہلے سبراہ سنگھ چوہان کا سواگت کریں گے اس کے بعد یہاں پر بوٹنگ کرنے پہنچیں گے بلکل ستی ویجے تویدی شاہ سے جانکاری دے رہے ستی ویجے جس طریقے سے بتا رہے کہ پورو مکھی منتری سبراہ سنگھ چوہان کس طریقے سے وہاں پر چناوی میدان میں حالکہ سب شبراہ سنگھ چوہان ہی نہیں بلکہ آج دیش میں کئی دگج ایسے جن کی قسمت آج داؤ پر لگی ہوئی ہے آپ کو باری باری سے وہ چہرے بتا دیتے ہیں جس طریقے سے آج چناوی میدان میں تال ٹھوک رہے وہ چہرے دیش کے بڑے بڑے ان کی نام پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو اگرے منتری یا مشاہ جن کو بی جے پی کا چاڑک کے بیمانہ جاتا ہے وہ آج چناوی میدان میں اتر رہے ہیں گاندینگر سیٹ سے پرتیاشی اس کے علاوہ جو ترہتی تسندیا ہے کانگرس صدیق بجیہ سنگھ ہے اس کے علاوہ پرہلا جوشی ساتھی ساتھ کانگرس کے چڑک کے مانے جانے والے اور جس طریقے سے دیگج نے تعدیر رنجن چودری اس کے علاوہ ڈیمپل یادو جو کی مین پوری سے جو ہے چناو لڑ رہی ہیں اس کے علاوہ باقی جو چہرے ہیں وہ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ساتھی ساتھ بدائیو جو کی شیوڑا شیپال یادو کی بیٹے ہیں ساتھی اس بار وہ چناو میں انٹری لے رہے ہیں اور پہلا چناو لکھ سبھا چناو بھی لڑ رہے ہیں تو یہ وہ چہرے ہیں جن کی قسمت آج دعوہ پر لگی ہوئی ہے آج ان کی سیٹوں پر ووٹنگ ہو نی ہے کچھ ہی منٹوں کے بعد جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد جس طریقے سے ووٹنگ ہوگی تصوری آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کے پہلے یہ وہ بڑے چہرے ہیں جن کی قسمت آج دعوہ پر لگی ہوئی ہے کچھ چہرے سے ایسے بھی ہیں دعوہ پر کئی لوگوں کا قسمت ہے پریانکہ شرمہ کا روکر لیتے ہیں سیفائی میں ہیں پریانکہ جہاں آپ ہیں میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ وہاں دلچسپ نظارہ ہوگا اور وہاں کہا جاتا ہے کہ ملائم سنگیادیو کا وہ گڑ علاقہ ہے وہاں لڑائی کیسی ہے کیونکہ موقپول بھی شروع ہو گیا پندرہ منٹ کا وقت بچا جب مدان شروع ہو گا کیا تیاریاں وہاں ہیں رن کس طرح کا ہے وہاں کا بلکل دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی یہاں پر لگاتار جو ہیں سرکشہ کرمی پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ باریکی سے یہاں پر جاج کی جا رہی ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کس طریقے سے پورے جو سرکشہ کا لحاظ تو ہے ہی اور ساتھ ہی دیکھیں کتنی ساج سجاوٹ یہاں پر دکھ رہی ہے لیکن اگر راجنیتک سمکرنوں کی ہم بات کریں تو دیکھیں 2019 میں سماجوادی پارٹی کا بہت زیادہ اچھا پردرشن یہاں پر نہیں رہا تھا سپا کا گڑھ ہونے کے باوجود بھی لیکن اب سے تھوڑ دیر بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے مولایم سنگھ یادف کے پریوار کا ایک ایک کر کے یہاں پر آنا جانا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے رام گوپال یادف جو کی پارٹی کے راشتری مہا سچی وہ پہنچیں گے کیونکہ ان کی جو بیٹے ہیں اکشے یادف وہ فیروز آباد سے چناوی میدان میں ہے اس کے بعد آئیں گے شپال سنگھ یادف جو کی اپنے بیٹے آدیت یادف کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گے اور ان کے بیٹے جو ہیں اس بار بتائیو سے چناوی میدان میں ہیں لیکن اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے آپ کو ہم لگاتار تصویریں بتا رہے ہیں ڈیمپل یادف اور اکھلیش یادف یہاں پر مدان کرنے